اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا حالیں آپ کے میں مس شکیلہ نسار جماعت اول کی اردو کی مضمون ٹیچر پیارے بچوں میں آپ لوگوں کو جماعت اول کی اردو پڑھاؤں گی کہ آپ سب کو سکرین پہ آپ لوگوں کو اردو کی کتاب اول جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کا سرورت کس قدر خوبصورت اور رنگین ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اندر سے بھی اتنی ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے اور اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ اس کتاب سے سیکھیں گے پیارے طلبہ اب ہم تھوڑا سا تعارف کر لیں گے اپنا جو آج کا سبق ہے اس سے مطالق کہ لکھائی سے پہلے کی جو مشک ہوتی ہے وہ کیوں ضروری ہوتی ہے اس مشک سے پہلے اس مشک کو اگر ہم جان لیں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا اس مشک سے بچوں کی لکھائی میں نکھار پیدا ہوتا ہے طلبہ کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتا ہے انہی آڑی ترچھی لائنوں کی مدد سے مختلف خاکے بنانے میں مدد بھی ملتی ہے اور پھر اعتماد بحال ہوتا ہے جو ہمارا پیریڈ نمبر ایک ہے اس میں آپ کو تمام طلبہ کو کتاب کا صفحہ نمبر ایک اور دو نکالنا ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر ایک اور دو نکالیں اور انہی آڑی ترچھی لائنوں پر ہاتھ پھرتے ہوئے ان صفحات کو آپ مکمل کر لیں جیسے یہ کتاب کا صفحہ نمبر ایک اور دو آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی سکرین پہ آپ بھی اپنی کتاب کا یہی والا صفحہ نکال لیجئے آپ کو سرخ رنگ کے نکتوں والی لائن جو نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر آپ نے پینسل سے ہاتھ پھیرنا ہے سب سے پہلے آپ کو سیدھی لائن نظر آ رہی ہے سیدھی لائنوں کو جب آپ ہاتھ پھیر لیں گے پھر آپ کو لیٹی ہوئی لائنیں نظر آئیں گی اس کے بعد آپ کو جو ہے کرو لائن نظر آئیں گی اسی طرح سے آپ نے صفحہ نمبر ایک اور دو کو ہاتھ پھیرتے جانا ہے اور مکمل کرتے جانا ہے آج کے ہی پیریڈ نمبر ایک کا جو حصہ دوم ہے اس میں آپ کو حروف تحجی پڑھائے جائیں گے جو کہ آپ پہلے سے بہت خوبی ان سے واقف ہیں پیارے طلبہ آپ نے ان حروف تحجی کی بلندخوانی کرنی ہے باری باری ان تمام حروف کو پڑھنا ہے اور زخیرہ الفاظ کو بھی دہرانا ہے اور علف تازوات تک کے جتنے بھی حروف ہیں ان کو صفحات تین سے لے کے پندرہ تک جو ہے وہ آپ نے لکھ کے مکمل کرنا ہے جیسا کہ اب آگے آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے آپ نے صفحہ نمبر تین نکالنا ہے جہاں حروف تحجی ہماری شروع ہو رہی ہے تو آپ سب کو جو سب سے پہلا حروف تحجی ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں اسے آپ نے آواز بلند پڑھ کے مجھے بتانا ہے تو آپ بتائیے پہلا حروف تحجی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو جی بلکل درست یہ ہے علف مد آ اب آپ نے چند لمحے کے لیے اپنی اس ویڈیو کو روکنا ہے اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی سے علف مد آ سے شروع ہونے والی جتنی اشیاء کے نام آپ کو آتے ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھی کو بتانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے علف مد آ کی پہلی لائن جو نکتوں والے علف مد آ ہیں ان پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور جو نیچے والی دو لائن ہیں ان پہ خود سے علف مد آ لکھنے کی کوشش کرنی ہے جب آپ یہ عمل کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے نیچے علف پہ آنا ہے حروف تحجی علف پہ اور آپ علف سے بخوبی واقف ہیں تو اب آپ میرے ساتھ دہرائیے علف انار علف انگور اب ویڈیو کو چند لمحے کے لئے روکیے اور اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی کو علف سے شروع ہونے والی چند اور چیزوں کے بھی نام بتائیے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ویڈیو اپنی جاری رکھئے اور علف پہ ہاتھ پھیرئے اور نیچے والی دو سطروں میں خود سے علف لکھنے کی کوشش کیجئے صفحہ نمبر تین مکمل کرنے کے بعد اب آپ صفحہ نمبر چار پہ آجائیے اور اب ہم بے کی فیملی شروع کریں گے بے بلی بے پتخ بے سے شروع ہونے والی جتنی اشیاء کے نام آپ کو آتے ہیں وہ آپ ویڈیو کو روک دیں اور روکنے کے بعد اپنے قریب بیٹھے ساتھی کو بتائیے جب آپ ان چیزوں کے نام بتا دیں اس کے بعد آپ ویڈیو دوبارہ جاری کریں اور بے کو لکھنے کی کوشش کریں پہلی سطر میں آپ نے ہاتھ پھرنا ہے جبکہ دوسری دو سطروں میں آپ نے خود سے لکھنے کی بے کو کوشش کرنی ہے بے کے نیچے جو حروف تہجی ہے یہ اب آپ بتائیے کیا ہے جی ہاں پے بلکل درست کہا پے پنکھا پے پتہ میرے ساتھ دہرائیے پے پنکھا پے پتہ پے پنکھا پے پتہ یہ بھی بے کی فیملی کا حصہ ہے عزیز طلبہ اب ایسا ہے کہ بے کی فیملی میں بے کی فیملی کے جو نکتے ہیں وہی ان کو ایک دوسرے سے منفرد دکھاتے ہیں جیسے بے کے نیچے ایک نکتہ پے کے نیچے تین نکتے اب آپ آ جائیے صفحہ نمبر پانچ تے تتلی تے تربوز تے ٹی مارٹر تے ٹوکری اور اس کے سامنے سے سممر تے کے اوپر دو نکتے تے کے اوپر چھوٹی تویں اور سے کے اوپر تین نکتے آپ نے چند لمحے ویڈیو روکنی ہے اور روک کے تے تے سے سے آنے والی تمام اشیاء جو آپ کو معلوم ہیں وہ آپ نے اپنے قریبی بیٹھے ساتھی کو بتانی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ تمام لکھائی سے سممر تک مکمل کرنی ہے اب آگے آپ نے صفحہ نمبر چھے نکال لینا ہے جہاں آپ جیم جوتا اور جیم جگ چے چمچ اور چے چاند کی پڑھائی کرنے کے بعد لکھائی مکمل کریں گے اور ہے خکہ ہے حوز خے خرگوش خے خربوزہ کی بھی لکھائی مکمل کریں گے عزیز طلبہ چونکہ یہ جیم کی فیملی اب ہے تو جیم کی فیملی میں بھی ان کے نکتے ان تمام حروف کو ایک دوسرے سے مختلف دکھاتے ہیں جیسے جیم کے پیٹھ میں ایک نکتہ چے کے پیٹھ میں تین نکتے ہے خالی خے کے اوپر ایک نکتہ اسی طرح آپ نے ان دو صفحات کو بھی مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد دال کی فیملی پہ آجائیے دال دروازہ دال درخت ڈال ڈول ڈال ڈبا ڈال زخیرہ ڈال ذرے اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور اشیاء کے بھی نام آتے ہیں تو وہ بھی آپ پہ آواز بلند بتا سکتے ہیں ڈال خالی ڈال کے اوپر چھوٹی تویں ڈال کے اوپر ایک نکتہ آپ تمام چیزوں سے بہت خوبی واقف ہیں جی ہاں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اب آپ نے ان تمام سطروں پہ بھی ہاتھ پھرنا ہے اور نیچے والی دو سطریں خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ صفحات مکمل کرنے ہیں اس کے بعد رے کی فیملی کی باری آتی ہے رے رکشہ رے رے لگاڑی اور رے سے شروع نہیں ہوتا یہ رے جو ہے یہ ہمیشہ چیزوں کے نام کے یا درمیان میں استعمال ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے جیسے آڑو 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 کے درمیان میں رے یوں استعمال ہوتا ہے پہاڑ پہاڑ کے آخر میں رے استعمال ہوتا ہے اسی طرح زی زنجیر زی زردی یہ یالہ باری ان دونوں صفحات کو بھی آپ لکھنے کے بعد کام اپنا مکمل کر لیں یہاں پہ اور اگلے صفحات کی طرف بڑھئیے اس صفحے پر آپ کو سین سیپ سین سائیکل شین شیر یہ سین کی فیملی پڑھنی ہے اور سین کی فیملی میں سین کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہوتا جبکہ شین کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں پیارے بچوں سین لکھنے کے لیے ہمیشہ آپ لائن سے ستر سے تھوڑا اوپر سے سین کے شوشے شروع کریں گے اور سین کے پیالے کو لائن سے نیچے لے جاتے ہوئے ختم کریں گے اسی طریقے کے مطابق آپ شین کو بھی لکھیں گے اور پھر اگلے صفحے سوات پہ آجائیے سوات صندوق سات سابن زوات ضعیف سوات خالی ہوتا ہے زوات کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے چند لبے کو ویڈیو روکیے اور اپنے قریبی بیٹھے ساتھی کو سوات سے شروع ہونے والی مزید اشیاء کے نام دتائیے اور ویڈیو دوبارہ جاری کرنے اور ویڈیو مکمل کریں اور اپنی لکھائی کے ان دو صفحات کو بھی مکمل کر لیجئے جی ہاں اب ہے گھر کا کام پیارے طلبہ آپ نے گھر کے کام میں حروف تحجی کو الف سے لے کر زواب تک اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے اور بلند خوانی بھی کرنی ہے اگر کسی بھی قسم کا تعلیمی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ بتائے گئے ایمیل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں امہ حماد 1984 at the rate of gmail ڈاٹ کام پھر ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ